وَقُولُ لِنَّا سِ حُسْنَ ہر بندہ تو دوسرے بندے کو کٹنے پڑ رہا ہے ایسے لگتا ہے موہ میں زبان نہیں ہے گھرے برے ہوئے ہیں کہاں گئی ہوں محبتیں ہیں پیار کہاں گئے پڑو اپنے اکابری کو پڑو اپنے اسلاف کو مارے اسلاف تھے کیا جبلہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں یہ لکھا ہے کہ جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کی جسم مبارک سے پرتہ اتارا گیا گسل دینے کے لئے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ تو وہ لکھایا ہے کہ حضرت کی پشت پہ بقاعدہ ایک نشان تھا جسے اگر میں اپنی پنجابی زبان میں کہوں تو پھر میں اسے چنڈی کہوں گا ایک بقاعدہ نشان باتیں شروع ہو گئی ہیں یہ تو شہدادی ہے یہ نشان کس چیز کی تو حضرت کے علام کھڑے تھے آپ جذباتی ہو گیا آپ نے فرمایا اپنی زبانوں کو لگان دو اگر بات امام کی عزت کی نہ ہوتی تو امام نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میرا راز نہ کھول تو انہوں نے کہا بتاؤ پھر یہ کیا ہے آپ نے فرمایا یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جو امام حسن رات کے اندھیرے میں اپنے کندے پر اٹھا کر یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتے ہیں بھئی تقریر مجھے بھی بڑی آتی ہے اور انہیں کوئی گردانہ ملا ملا کہت رہی مسید سے ارتے چوکلا لیکن میرے محبوب کی امت کو آج تربیت کی رہتی ہے آج ہمیں کوئی نہیں مار رہا ہم ہی ایک دوسرے کو مار رہے ہیں آج میرے محبوب علیہ السلام کی امت کو تربیت کی زمین محبت کرو ایک دوسرے کے ساتھ یہ کل میرے خیال سے یو پیو پہ کل ہی کلپ چڑھا ہے کل جمعہ کا کلپ ہے یہ ابودو شریف میں ہے کہ ذو نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کا محبوب ہے کہ اگر کسی شخص کو غصہ آجائے آتا ہے نا ہم سب کو لیکن حضرہ جی آتا بی بی پہ ہے آتا غریب پہ ہے آتا اپنے نوکر پہ ہے کبھی کسی کو ڈی ایس پی پہ غصہ آجائے کسی کو آتا ہے جی آب ہی جائے گا نہیں پی جانا ہے لیکن اگر بی بی پہ آئے گا پھر میں نے نہیں پینا کوئی اگر کسی مارے پہ آگیا میں نے پھر نہیں پینا کوئی لیکن حضور نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں جس سے غصہ آئی وہ غصے کو نافذ کرنے پہ قادر بھی ہو کر سکتا ہو لیکن نہ کریں حضور فرماتے ہیں پھر اللہ اسے انعام کیا دے گا بروز قیامت اللہ اسے ساری مخلوق کے سامنے کھڑا کر کے گئے گا ان اوڑوں میں سے جو ارچا تلے لے پی کے تو دیکھو اللہ کرنے سے کیا ہوگا تھپڑ مار دوگا کسی کو کیا کر دوگا لیکن حضور جی اور وہ بھی یاد رکھو یہ مارے معاصلے کا مزاج بن گئے تگڑے کے کھلوندہ کوئی نہیں مارے نہ چھڑتا کوئی اور ہمیشہ یاد رکھنا حضور جی کبھی کسی مارے پر ظلم نہ کر بیٹھنا مولا علی مشکل کشار رضی اللہ تعالیٰ نے وہ فرماتے ہیں طاقت والے سے تو درنا لیکن کمزور سے اس سے بھی زیادہ درنا اس نے مولا علی سے پوچھا حضور طاقت والے سے درنے کی تو سمجھ آ رہی ہے مارے گا آگے سے کچھ کرے گا لیکن کمزور سے کیوں دروں میں حضور جیسے دن کے بلا سڑک پہ میں کھڑا ہوں میں کسی بندے کا ویٹ اس سائیڈ پہ شاید کوئی چور پکڑا گیا شاید بتا نہیں وہ کیا چوری رول پہلے شورٹ چور چور پکڑو چور چور میرے پاس دو موڑے ایک نے بائی کھڑی ہے جا کے جناب کوٹکے واپس آ گیا دو جنہوں آ کے اندھا ہوں یہ مارا مزاج ہے ہمارے معاشرے کا ہمارے معاشرے کا مزاج بن گیا تکڑے کے سامنے کھڑا کوئی نہیں ہوتا مارے کو معاف کوئی نہیں کرتا دو عرض کی حضور مارے سے کیوں درے وہ کیا کر لے گا آپ نے فرمایا وہ تو کچھ نہیں کرے گا لیکن اس کا رابو بڑا کچھ کر دے گا اس لیے درنا حضرت یہ جتنی ہیں مارے گھر میں تباہی ہیں اور بربادی ہیں آئی ہیں ہم نے کسی مارے کی آ لیئی ہوئی ہے یہ بھی کلیپ چڑھے گا یہ بھی میں نے کل جنہ میں بیان کیا